موسیقی اے ییس اگر مچ مارش ہی دیکھا آپ کھیل رہتے ہیں تو اسویلہ کل مچ جاتا کل کی مچ سب سے امپورٹن چیز یقین سے کہہ رہا ہو کہ میں مچ پورا مچ میں گاڑی میں دیکھ رہا تھا موتروے پہ ٹھیک ہے اور یقین مانو نا ارسلال بیر صدقال پہ بات کرتا کہ کیا سیلہ میں کہا میں تو میچ دیکھ رہا ہو سو پہ جا سین یہ ہوا تھا مچ المرش کی جو دیکھو تین اس نے آؤٹ کیا تھے نا زبردست اس یقین سے کہہ رہا ہو نا کہ بس وہ میں اس کہہ رہا ہواس دیمیج ہو جاتا نا تو وہ سارا کی پوائنٹ تھا میں میں تو یہی کہوں گا کہ اگر وہ کیچ اگر کولی کا پکڑ دیتا تو یہ تو پیچھے سے وہ ممنٹ اس کا ٹوٹ جاتا اور میں جی جاتے جناب کیپر صاحب آپ کیا بولیں گے صاحب میں بھی یہی بات کہوں گا کہ دیکھیں جس طرح وہ جس طرح دو سکور پہ تین آؤٹ کر دیئے تھے اس ٹائم پہ اگر وراد کولی کی وکٹ لے لیتے نا تو وہ بہت زیادہ کیل راول پہ بہت زیادہ پریشر آ جاتا کوئی چانس ہی نہیں تھا کہ انڈیا وہ میٹ جیس سکتا تو لیکن دیکھ لیں چلیں اس کیچ کو بھول جاتے ہیں پٹ آئی فیل لیک جو وراد کولی اور وہ کل کھلے ہیں میں کہتوں یار بہت اچھا مزا آگیا آپ کے بولنے سے پہلے سوال آپ سے یہ ہے آسٹریلیا نے کل جو بیٹنگ کی ہے اس کے بارے میں زرہ اس کے حال سکرے نا بھئی سب سے پہلی اور جو آسٹریلیا کی گلتی ہے وہ کی ہے ٹاؤس پہ انہیں سب سے پہلے بیٹنگ چوز کی ہے بھئی تمہیں اتنا زیادہ کیونکہ انڈیا نے اپنی سپن فیورٹ ریکس تو بنانا ہی بنانے ہیں ٹھیک ہے جو کننشن کو سوٹ کرتے ہیں انہیں بنانے ہیں اور اگر تو کوچنگ پینل یا کوئی آسٹریلیا منیجمنٹ کا کوئی بندہ ہے جو کم اس کم ان کو یہ بتائے کہ جو بیٹنگ سیکنڈ ہے وہ زیادہ ایزی ہے کرنی اللہ کے بانے تم ٹاؤس جیت لیو تم بیٹنگ سیکنڈ کرو دیو بھی ہے دیو بھی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کی ایک لیتھل باولنگ لائن آپ ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ ان کو رسٹک کر دو ٹو ایٹی ایون تھری ہنڈڈ کے پر بھی تو آو کہ بیٹنگ اس طرح کیا کہ آپ چیز کر سکتے ہو سب سے پہلے بلندر تو انہوں نے یہ مارا پھر اس کے بعد دوسرا بلندر کے ٹرکٹ میکچ کو ایک فوٹبال میکچ انہوں نے بنا دیا جب انہوں نے تین وکٹس لے لی اور تین وکٹس جب لے لی تو جو دو سو کا ٹارکٹ ہوتا ہے نا وہ تھری ہنڈڈڈ تھری تھرٹی لگتا ہے کیونکہ شروع کے تین پلیٹس آوٹ ہو جاتے ہیں مطلب آپ نے بیکپورٹ ان کی بیکپورٹ ان کی بیکپورٹ ان کی بیکٹنگ آپ نے ان کی ختم کر دی اندن آپ کو جو اگلا مطلب آپ نے اس کا بیس رن پر کیا چھوڑ دیا ڈالی بھائی وہ بچوں والا کیس تھا وہ اس کو کیا آسٹریلین سٹینڈرڈز کو دیکھو نو وہ اوڑ کے ہوا میں اوڑ کے ایسے چیتے بن جاتے ہیں ایڈونٹ لوگ کیا ریزن کے نظر آتی ہے مطلب اگر وہ اتنے اچھے میں بتاؤں ڈال کے کانٹریکٹ پکے کرلی ہے ڈال کے کانٹریکٹ پکے کرلی ہے جس طرح کی انہوں نے بیٹنگ کیا اور جو فیلڈنگ کیا ہے مازلت کے ساتھ اوستریلیا نہیں تھی تھی کہ انہوں نے بولنگ شروع کے کوئی پہلے آٹھ ہوور ایسے کی ہیں نا 10 سوور کہ جو واقعی محول اوستریلیا لگ رہا تھا لیکن جیسے ہی وہ کیا ٹھا ہے گا جیسے ہی چیٹرپ ہوئے ہیں نا کیونکہ what do you think جو سٹیون سمیت کو جدریجا نے بول اس کی بڑی ہے what do you think کہ وہ کوئی بالنگ نور دی جاتے ہیں میں بتاتا ہوں کیا فرق ہے آسٹریلیا جو تھا آسٹریلیا وزنارد اوریجنل آسٹریلیا ویوز تو سی آسٹریلیا کو اگر آپ دیکھیں نا جیسے سپنرز آئے ہیں نا آسٹریلیا نے تھکا رگا دیا ہے مجال ہے کہ کوئی نکل کے کوئی فوٹ ورک یوز کر کے جیسے آسٹریلیا کو ہم کھیلتے ہو دیکھتے ہیں کہ آسٹریلیا کو کھیلتے ہیں اٹیکنگ میری باعث انہیں مجھے میرا سٹ میرا مجھے میرا سٹ میرا بھائی ان کی باؤنریز دیکھونا ستر ستر والو بات باؤنری لگ ریا ہونسا ہے جب آئے باالنگ کرانے آپ نے اس کو شروع کے تین اوبر دیکھیں دیکھیں سر جی اتنا اتنا باؤنس آسٹریلیا کو مل رہا تھا باؤنس مل رہا ہے سب سے زیادہ وکیٹس ان کو ملتی ہیں ٹیس میچس کے اندر کیونکہ سپنننگ فرینڈلی وکیٹس بنتی ہیں کل بھی سیم فچ تھی فاس بولرز کو اور سرلیلیا جب تک فاس بولنگ کیل رہے تھے تو آپ نے دیکھا سراز کو بھی اور ایون وبر کو بھی بارا رہا ہے لیکن جیسے ہی سپننرز آئے ہیں تو ان کو کھیلنا بھی یہ بات ہے میکسول بھی بہت روک کے کھیلنا تھا ایسے میکسول نہیں کھیلتا ہمیں اس نے پکڑا بنا دیا بیانیس بتا رہا ہونا آپ یہ ہے کہ اس چیز پر ہم نہیں ڈال سکتے کہ انڈیا نے سوری اسٹلیا غلط کر رہے جان بوجھ کی تو ہو ہی نہیں سکتا تو دوسری بات یہ ہے کہ سورو دوسرہ ایک سو چالیس پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر انڈیا میٹ جیتا ہے تو وہ جی پر آئی پی ایم کا کانٹریک مل گیا انڈیا اچھی کرکٹ کھیلی ہے اگری کرنی پاک کرنا پڑے گا نہیں دیکھیں بھراٹی لیکن اگر کوئی یہ مجھے بولے نا کہ انڈیا اس ورلڈ کپ کی فیورٹ ٹیم ہے تو آپ اگری ریزن میں بتاؤں کیا ہے اچھی بالنگ آئے گی نا آسٹریلیا انڈیا کا یہ ہی آل ہوگا دس پہ تین پانچ پہ تین دو پہ تین آپ کی اس بات سے مجھے وہ آپ کی کچھ ویڈیوز پیچھے چلے جائیں ٹھیک ہے جس پہ آپ پردیکشن کر رہے تھے ورلڈ کپ سٹارٹ ہونے سے پہلے ویڈیو دیکھ لیا گا یوٹیوب پہ پڑی ہوگی ہمارے چینل پہ تو آپ سر یہی کہہ رہے تھے کہ آسٹریلیا کی بولنگ کمال ہے آسٹریلیا کی بولنگ کمال ہے اب آپ یہ کہتے ہیں انڈیا کے پاس اگسامنے اگر کوئی اچھے بولرز آئے ہیں تو انڈیا کھیل نہیں سکتا تو ایسا ہی ہے نا دیکھنے کھل بھی تو دو پہ تین انڈیا انڈیا کس کے ساتھ کھیل ہے آسٹریلیا کے ساتھ ٹھیک ہے جو آپ فیوریٹ کہتے تھے تو سر آپ کیسے کہ سکتے کہ ان کی بولنگ اس کابل نہیں ہے اور انڈیا نے سکور کر لیا تو یہ اچھی کی ہے آسٹریلیا نے آسٹریلیا نے جو کیچ راپ کر دیا نا کولی کا اب دیکھنے کولی جو ہیں کنگ آف چیز ہے اس میں تو کوئی ڈاوٹ نہیں ہے کل بھی وہ دیکھنے ٹھیک ہے اس کا کیاپہ ہے اس کا کیاپہ ہے اس کا کیاپہ ہے اس کا کیاپہ ہے کولی کیاپہ ہیں جو چیز ہے کیونکہ وہ اس سے کونفیڈنس ملتا ہے انڈیاں پوری ٹیم کو وہ کیاپہ ہائے کرنے چاہوں گا میں آپ ایک اور چیز بھی آئے کرنا چاہوں گا کولی پلیڈ ریلی ویل نو ڈاوٹ لیکن جب آپ کو یہ پتا ہو کہ میرے سٹینڈر کا ایک پلیر میرے ساتھ کھڑا ہے ٹھیک ہے اور اور میں جو گیم پلان اس کو دوں گا وہ فالو کرے گا بہت خانفرنس پریشر وہ جو ایک پلیئر کے شولڈرز کے اوپر ہوتا ہے کہ میں اکیلے ہی لے کے جانا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یقین سے کہہ رہا ہوں اگر دیکھیں کہل راہل کی اگر آپ نے پوست میچ پریس کانفرنس دیکھی ہونا اس میں اس نے کہا تھا کہ ورات کوولی کم ٹو می ان سیٹ جس پلی لائک اٹس پیچ وہ صرف اس مجھے کہ وہ چاہ رہا ہوں گے کہ میں سر وقت کھڑا ہو اور وہ کتنا سیٹ جو گیا تھا کہ اس نے جو اللہ شورڈ مارا ہے وہ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ چاہ رہا ہوا ہے وہ اس کو شکریہ چیمچنین اور اور یہ کہہ رہا ہے کہ ایک شورڈ کروں گا وہ 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 ایک چاہ رہا ہوا ہے کہ وہ ایک اچھک آہ ہے تو یہ ایک بہت بڑا گیا کہ آپ یہ سمجھے کہ انڈین ٹیم کی بیٹنگ کے اوپر سے بہت پریشر کم ہو جاتا ہے جب ان کو پتا ہے کہ یار ٹھیک ہے گل نہیں کھیلا اس کو دنگی ہوا واقعا گل تو اگلا میچ بھی نہیں کھیلا لیکن دیکھا جائے تو انڈین کی جو بیٹنگ لائنہ پر اس ٹائم پر انڈ بولنگ لائنہ پر اور پلس ان کی جو فیلڈنگ تھی کل اگر اسی طرح والوں کھیلتے ہیں تو ان کو ورلڈ کپ جیتنے سے کوئی بھی نہیں رکھتا لیکن لیکن اگر آپ کو ورلڈ کپ جیتی نظر آتی ہے جو جس طرح کی بیٹنگ ہے نا انڈیا کی آپ دیکھیں لیگ میچز میں تو یہ فورڈ کر سکتے ہیں لیکن آپ ناک اوٹ آئے گا نا ناک اوٹ پر اگر آپ کے دو پر تین اوٹ ہوئے نا بھائی تو اگلی ٹیم نے آپ کو ایسا گچی دبوشنی ہے نا آپ کی تو یہ یہ ویک اپ کال بھی ہے انڈیا کے لیے اگر اگر یہ کہتے ہیں انڈیا فیوریٹ ہے تو انڈیا کے لیے ویک اپ کال بھی ہے دو پر تین ہے نا تو اگر چوتھا کل ورات کو لیا اوٹ ہو جاتا نا تو پھر میں دیکھتا ہوں کیسے چیز ہوتا ہے یہ ایک سو دس بیٹ پر آن اوٹ ہو جاتا ہے اگر تو اگر تو اگر جا کے ہوتا ہے تو انڈیا کسی سے ہی آ رہے گی نہیں نہیں یہ آپ دیکھ لیجئے گا آگے میچے آنے دیکھئے گا اتنا آسان ورلڈ کپ نہیں ہے نیو جلینک بہت فارم میں ہے ساہت افرکہ بہت فارم میں ہے پاکستان کو بھی آپ انڈر اسٹی میٹ ننگرنہ انڈیا کے اگر ہیں میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں تو ٹھیک ہے انڈیا کل کل کا مچ جیت گیا لیکن انڈیا کے لیے بہت کوششن ہیں بہت کوششن ہیں اگر تو آگے جا کے ہوتا ہے بہت کوششن ہیں ٹھیک ہے جی ہم ایک اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ